سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہو ساکھی ولی چودری یوٹیوب چینل اور آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کافی اہم ہے ریڈیس ڈائیمیٹر کس طرح سے ہم کسی سرکل کا کسی آر کا ٹھیک ہے ریڈیس اور اس کا ڈائیمیٹر کس طرح سے فائند کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے کوئی دو لائنز ایک ساتھ لگائی ہیں ان کے درمیان جو اینگل ہوگا ہمارا وہ کس طرح سے فائند کر سکتے ہیں یہ ہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو پڑھتے ہیں اپنے کیاڈ کی طرف اور آج کی ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ آج کا کام کرتے ہیں کیاڈ اوپن کرنے کے بعد ہم اب جاتے ہیں یہ جو ہمارا پاس ڈرا ٹول ہے یہاں سے دیکھیں کہ ہم یہاں سے بھی آرک لے سکتے ہیں تھری پوائنٹ اور سرکل یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اس کی شارٹ کی تو آپ کو بتائیں یہ لیف سائیٹ پر بھی ہمیں دیا گیا یہ ٹھیک ہے یہ تھری پوائنٹ اورک ہے اور نیچے اس کے جو ہے سرکل ہے یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اور یہاں سے بھی ہیں دیکھیں دیکھیں اورکے کرلی� کا بتائیں۔ ڈرامٹ ہ سرکل ڈراہ اب یہ دکھیں اورکے اورک میں نے ڈرا کرلی یہ کھل لیتے ہیں میں انہیں آدھی کی شارٹ کیاڈ کرلیا ہے کیالکڈ ہے اس پر خطپروہ ٹھیک ہے یہ ہو گیا سرکل ڈرہ اور اب ہم لائن دو ڈرہ کر لیتے ہیں تاکہ انگل کا بھی ہمیں بتل چاہے سکے ٹھیک ہے اس کا ابھی یہ دیکھیں انٹر یہ کوئی سی بھی دو لائنیں ان کے درمیان جو ہے ہم انگل فائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں کہ دونوں کے سینٹر میں کتنا ہے اس کا جو انگل ہے ٹھیک ہے ہم سمپلی ڈائمینشن میں جائیں گے ٹھیک ہے یہاں سے یہ انگلر ٹھیک ہے انگلر کی کمانڈ کو اکے کریں اب وہ کہہ رہا ہے کہ سیلیکٹ کریں آرک یہاں مطلب جو بھی آپ جس کے درمیان میں انگل فائنڈ کرنا چاہ رہی ہیں دیکھیں یہ اس کا ایزی لیہ میں ویک انگل ہم اس کا فائنڈ کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا اب یہ دیکھیں یہ جو ٹیکس سائیڈ ہے سائز جو ہے نا تھرٹی وان ڈگری یہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں پہلے بھی کافی دفعہ آپ بتایا ہے دیمینشن سٹائل میں جائیں اور موڈیفائی میں جا کے یہ ٹیکسٹ میں جائیں آپ ٹیکس میں یہ ہائٹ یہ دیکھیں ون فیٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے کلر چینج کر سکتے ہیں یونٹس بھی در سے آپ نے آرکٹیکچر رکھی ہوئے ٹھیک ہے ڈبل زیرو پر سی این کی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کا یہ ہائٹ چینج کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم آرک کا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دیمینشن میں جائیں گے اسکیپ کریں ساری کمانڈز کو آپ کر لیں ٹھیک ہے دیمینشن میں جا کے اگین انگلر کو سیلیکٹ کریں اور ابجک سیلیکٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ اس کا بھی ہمیں دیرہ اینگل جو بھی ہے اس کا ون ٹین ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ کسی کا بھی جو ہے یہ ہم ٹری پوائنٹ آر کے ایک اور لگا کے اگین چیک کر لیتے ہیں ڈیمینشن انگلر اور یہ ہم نے سیلیکٹ کیا اور یہ ٹھیک ہے یہ انگل فائنڈ کرنے کا سیمپلیس بھی یہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ریڈیس ہم نے دیکھنا ہو یا ڈائیمیٹر دیکھنا ہو آپ نے جانا ہے ڈائیمینشن میں ڈائیمینشن میں جا کے تو یہ ریڈیس پہ کلک کریں تو یہ اب کہہ رہا ہے ریڈیس ہمیشہ آر کا یہ سرکل کا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اسے سیلیکٹ کرنا ہے سرکل کو اور یہ دیکھیں یہ اس کا ریڈیس دے رہا ہے اب اس کا اگر ہم ڈائیمیٹر دیکھنا چاہیں ڈائیمینشن میں جائیں اگین اور ڈائیمیٹر اور ابجیکٹ سیلیکٹ کریں گے تو یہ ہمیں اس کا ڈائیمیٹر دے رہا ہے ٹھیک ہے ریڈیس کے ڈبل ہوتا ہے اس طرح ہم اگر آرک کا دیکھنا چاہیں کیونکہ آرک اور سرکل کا ہی دیکھ سکتے ہیں ریڈیس انڈ ڈائیمیٹر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا اب بتا رہا ہے ہمیں ڈیمیشن میں جائیں اگین ڈائیمیٹر اور اس کا ہم ڈائیمیٹر دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا ڈائیمیٹر اور ریڈیس بتا رہا ہے یہ تین چیزیں آج ہم نے آج کی ٹپک میں ڈسکس کرنے ہی تھی کہ انگل یہ ریڈیس انڈ ڈائیمیٹر کیسے فائنڈ کر سکتے ہیں ہم کسی بھی اگجیکٹ کا تو میرا آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دو چینل کو سبسکرائب کر دو شکریہ شکریہ